ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کو ہمارے چینل میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں اپنے بلاوز کے بیک پلے میں نیک ڈیزائن تو دوستو اس کے لیے ہمیں کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی ہمیں تھوڑی چاہیے موٹی والی لیٹس اور اپنے چاہیے میچنگ کپلا اپنے ڈیزائنگ ڈالنے کے لیے تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا تو دوستو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور آئیکن کے نشان پر کلک کرنا نہ بھولیں چلی دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو ایک چینل ہمارا اور ہے جس پہ ہم جائنٹس ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں نینہ بوٹک تو دوستو اس کو بھی جا کے آپ سبسکرائب کر لیں دوستو ہم نے اپنے بگرم ہی حضر فائر رکھا ہے اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے نوئنج تو دوستو ہم نے اپنی لمبائی جو رکھنا ہے وہ رکھنا ہے ساڑھے نوئنج اور اپنے نیک کی جو چوڑائی رکھنا ہے وہ رکھنا ہے آٹھنج اور اس طرح لائن کھینچ لنگے اس پھرکار تو دوستو ہم نے اپنی جو اس کی چوڑائی لیے وہ لیے آٹھنج مطلب چارنج پہ یہاں نشان لگا دیا ہے اور جو لمبائی ہے وہ لیے نوئنج تو ہم نے نوئنج لمبائی رکھی تو یہاں پر نشان لگایا ہے ساڑھے نو پہ جو ہمارا آدھنج یہاں ٹیک میں چلا جائے گا مارجن میں اور ہمارا نوئنج یہاں رہا جائے گا تیار تو دوستو ہمیں اس طرح سے یہاں پر اس کو گولائی کا شیپ دے دینا ہے اور اس کو یہاں پوننج کا مارجن دیتے ہوئے یہاں کٹنگ کر لیں گے تو دوستو ہم نے اپنا یہ نیک کٹنگ کر لیا ہے نیک کٹنگ کرنے کے بعد میں اب ہمیں اپنا یہ اٹھانا ہے بلاوز یہاں پر اور ہم نے اپنا لیا ہے یہ میچنگ کپڑا تو دوستو ہم نے اپنا نیک رکھا یہاں پر اس طرح اور رکھنے کے بعد میں ہم یہاں سے نشان لگا دیں گے خریب پانچ انچ دور یہاں سے ہم نشان لگا لیں گے اس پرکار اور پانچ انچ دور نشان لگانے کے بعد میں ہمیں اپنا یہاں سے ایک اپنا بکرم رکھنا ہے اس پرکار جو ہمارا بکرم یہاں سے یہاں تک آ جانا چاہیے اس طرح اور یہاں پر آنے کے بعد میں اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے ایک نشان لگانا ہے اپنی کندی سے خریب ایک انچ نیچے اور اس کو اس پرکار ہم نشان لگا دیں گے اس طرح اور یہاں سے ہم اپنا پون انچ کی ایک پٹی کٹنگ کریں گے اس پرکار اب ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے تو دوستو ہم نے یہاں پر اب ہم نے اپنا کٹنا ہے اوپر کا نیک تو دوستو اس کی جو ہمیں چوئے رکھنا ہے وہ رکھنا ہے سات انچ اور یہاں بھی ہم ساڑھے تین انچ پر نشان لگا لیں گے اس کے بعد میں ہمیں ایک اس طرح نشان لگا دینا ہے اور اس کی جو گہرائی رکھنا ہے وہ رکھنا ہے ہمیں چار انچ اور چار انچ بھی گہرائی رکھنا کے بعد میں اس کو بھی ہم یہاں نشان لگا دیں گے اور اس کو بھی ہم گولائی کا شیپ دے دیں گے اس پرکار اور پون انچ کا دیدیں گے ہم مارجن اور اس کو بھی ہم کٹنگ کر لیں گے دوستو ہم نے اپنی یہ پٹی بھی کٹنگ کر لیا ہے یہاں پر لگانے کے لیے اس پرکار اور ہم نے ایک یہاں پر اپنا نیک بھی یہاں پر کٹنگ کر لیا ہے اس طرح رکھنے کے لیے دوستو ہمیں اپنی کندی سے نیچے یہاں پر دو انچ نیچے اپنا یہ والا کپڑا رکھ کے اس طرح اور نشان لگا کے اس پرکار اور تھوڑا ایکسٹرا نشان لگانا ہے کیونکہ یہ بات کو ہم اس کے حساب سے کٹنگ کر لیں گے تو اس کو ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اس طرح اور کٹنگ کرنے کے بعد میں یہاں سے یہ ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر دیں گے اب ہمیں اس طرح اپنے پیٹرنوں کو رکھنے کے بعد میں اپنے کپڑے پہ اس سارے پیٹرن کو جمع لیں گے تو دوستو ہم نے اپنے پیٹرن جو کٹنگ کر رکھے ہیں وہ اس طرح یہ والی پٹی رکھیں گے اور اسے پر سلائی لگا کے اس کو جمع لیں گے پھر اس کو صحیح طریق سے بٹھا لیں گے کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے پوری بچھانے کے بعد میں اور اس کو پھر سلائی لگائیں گے اب ہمیں اس کو آدھائیں کپڑا ایکشٹر کر لینا ہے یہاں پر لگا دینا ہے کٹ جس سے ہمیں پلٹنے پریشانی نہ ہو اور اب ہم اس کو اس طرح پلٹ کے اور اس پر لگا لیں گے سلائی اب سلائی لگانے کے بعد میں ہم اپنی بکرم کی اس کنار پر بھی ایک سلائی لگا لیں گے جس سے ہم اس کو پلٹیں تو یہ بکرم ہمارا ہمارے مارجن میں نہ پھسے اب اس کو ہم ایک پر کا مارجن چھوڑ دے ہوئے سو کٹنگ کر لیں گے اس طرح ہاں اور بیس سینٹر میں ایک لگا دیں گے کٹ اس پرکار تو دوستو ہم نے اپنے باقی کے پیٹرن سب اپنے اس میں جمع لئے ہیں تو دوستو ہمارا یہ بلاوس کا اوپر والا پیس ہے جس سے ہم ڈیزائن ڈالنے والے ہیں تو دوستو یہ ہم اس طرح رکھیں گے اس پرکار بیس سینٹر میں اور رکھنے کے بعد اس کی بکرم کے کنار پر ہم سلائی لگا کے اس پیس کو جمع لیں گے یہاں پر پہلے اپنے اس کو یہاں پر بچھا لیں اس طرح سے رکھ لیں کہ ہمارا یہ والی سیڈ ہے اور یہ والی سیڈ دونوں اس طرح رکھنے کے بعد میں پھر اس کو یہاں سے یہاں پر روک لیں گے پھر اپنی باقی کی سلائی پوری کریں گے اپنے یہ پٹی لگا لیا اس کو ہم کٹنگ کر لیں دوستو ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استر اگر آپ کو لگا نا ہے تو آپ استر اس پیس میں پہلے استر لگا لیجی بات کو یہ پٹیز میں پھٹ کریں گے جیسے ہم نے اس میں استر پہلے لگا رکھا ہے تو یہ چلی دوستو اب اس مارجن کو ہم اپنے کٹنگ کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہم ہل چل کے کٹ لگا لیتے ہیں اب ہم اس کو اس طرح پلٹ کے اس کے اوپر سے لگا لیں گے سلائی یہ سلائی ہم اپنے ترپائی جب اس میں کریں گے اس کے اندر تو ہم اس کو لکال دیں گے تو دوستو ہمیں اپنے بیس سینٹر میں کٹ لگا رکھا ہے اپنے بلاوز کے اور بیس سینٹر میں ہی ہم نے اس گلے کے لگا رکھا ہے تو دونوں ملاکے سب سے پہلے ہمیں اپنے گلے کو جمع لیں گے جمعانے کے بعد میں ہم اپنے بکرم کی جڑ میں سلائی لگا کے اس نیک کو جمع لیں گے دوستو اس کو اب ہم اس طرح سے پلٹ کے اور اس کے اوپر سے سلائی لگا دیں گے اب ہم نے اس میں سلائی لگا کے اپنا پیس کے پورا کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں پر لکھالنا ہے ہم اپنی پائپین تو ہم یہاں پر اپنے سب سے پہلے اپنی پائپین لکھالتے ہیں تو دوستو ہم نے اپنی اوریں پائپین کٹنگ کر رکھی ہے پائپین کٹنگ کرنے کے بعد میں اس طرح سے ہم رکھیں گے اُلٹا پیس کر کے اور اس پہ ہم یہاں سے پائپین لکھال لیں گے جتنی چوڑی اس میں ہمیں چاہیے پائپین اتنا لے لگا دوا اور سلائی لگا دیں گے تو دوستو ہم نے اپنے یہ پیس لگا دیا ہے اس کے بعد میں یہاں سے ہم اس طرح ناکھون لگا لیں گے یہاں اپنے پریس سے سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس طرح پلٹیں گے اور پلٹنے کے بعد میں اس طرح پائپین لکھالنے کے بعد میں ہم اپنی پائپین کی جڑ میں لگا دیں گے سلائی اور اپنی پائپین کو جمع لیں گے تو دوستو یہاں پر آکے ہم نے اپنی پائپین لکھال لی ہے پائپین لکھالنے کے بعد میں اب ہمیں اپنے بلاوس کے نیچے والے حصے میں اپنے نیک کو تیار کرنا ہے یہ ہمارا بلاوس کا پورا پیس ہے اس بلاوس کے پورے پیس میں ہمیں اپنے نیک کو اس طرح رکھنا ہے اور رکھنے کے بعد میں بیس سینٹر میں سلائی لگا کے اور اپنے پھر بکرم میں سلائی لگا کے ہم بکرم کی کنار پہ اور ہم اپنے نیک کو جمع لیں گے اور اس کو کٹنگ کر کے اس کو پلٹ کے اس کو تیار کر دیں گے وہ اس پرکار ہم نے اپنا گلا پورا تیار کر لیا ہے بنانے کے بعد میں اس کے بعد میں ہمیں اپنے اوپر کا پیٹرن اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کا بیس سینٹر ملا لینا ہے یہ بیچ ہے بیچ کا سینٹر ہے اور یہ اس کا یہاں پر بیچ کا سینٹر ہے اس کے بعد میں ہم اپنے ٹیکیں اس طرح ملا لیں گے اور اپنی یہ والی ٹیک بھی ملا لانے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے بٹھا لیں گے اس پرکار اور بٹھانے کے بعد میں اب ہمارا یہ بیچ کا سینٹر اتنا باقی ہمارا ہول بچا اس ہول میں اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر نشان لگا دینا ہے اس پرکار کیونکہ ہمیں اس کے نیچے ایک ڈیزائن ڈالنا ہے تو دوستو ہم نے اپنے بگرم کی ایک پٹی کٹنگ کر رکھی ہے اس پرکار ہم نے جو کٹنگ کا سائز لیا ہے چونہ بولیا ہے ایک انچ اب اس طرح سے ہم اس پر اپنے ایک کپڑا لگا لیں گے تو دوستو ہم نے اپنے بگرم کے پیس پر سلائی لگا کے کنار پر ادھر بھی سلائی لگا لیے اور اپنے کپڑے کو جمع لیا ہے اب ہمیں اس طرح اپنی پائپن لگا لنا ہے جتنے ہمیں چونہی پائپن چاہیئے اتنا لے لنگے اس میں دواؤ اب ہم اس میں لگا لیں گے کٹ جس سے ہمارا ایک کپڑا پلٹ سکے اس طرح سے اب اس کو اس طرح سے پلٹ لیں گے اور پلٹنے کے بعد میں ہم اپنی پائپن کی چڑھ میں سلائی لگا کے اس کو جمع لیں گے اب اسی طرح پائپن ہمیں لے کال دینا ہے اس کے اندر والی سیڈ میں تو دوستو ہم نے اپنے پٹی تیار کر لیے اس پٹی کو ہم فول کریں گے اس پرکار اور فول کرنے کے بعد میں 20 سینٹر میں لگا دیں گے ہمیں چوک کا نشان اور ہمارا چوک کا نشان یہاں پہلے سے لگا ہوا ہے اس چوک کا نشان پہ ہم اس طرح سے ملا کے اور اپنی پٹی کو اس طرح جمع لیں گے دوستو ہم نے اپنی پٹی لگا لی ہے پٹی لگانے بعد میں ہم نے لینا ہے اپنی موٹیوائی لیس اور اس طرح سے موٹیوائی لیس اندر کرتے ہوئے اس پرکار اور ہم یہاں سے اس کو لگا دیں گے اگر آپ سے موٹیوائی لیس اگر ڈوال پیر سے نہ لگے تو آپ سنگل پیر کا بھی یوز کر سکتے ہیں ڈوال پیر سے اس میں یوں آسانی سے لگ جائے گی کہ اس میں ہم نے پائپنل نکالی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا گیپ مل گیا جو ہمارے کے موٹ موٹیوں میں نہیں ہڑے گا اور یہ بھی آسانی سے لگ جائے گی تو دوستو ویڈیو لائک کر دیں ابھی سے پلیز یہاں سے ہم آپ بھی لائس کٹ کر لیں گے تو دوستو ہم نے اپنے اسے موٹیوائی لیس لگا کے اس کو کر لیا ہے کمپلیٹ اب ہم اپنے اس والے پیز میں موٹیوائی لیس لگائیں گے تو دوستو اس میں بھی ہم اسی طرح بھی لائس لگا لیں گے تو ہم نے اس میں بھی اپنی لائس لگا گے اور کمپلیٹ اس پیز کو بھی کر لیا ہے تو دوستو ہمارا بیچ کا سینٹر ہے وہ ہے یہ اور یہ تو ہم اس میں یہاں پر پورا اپنے نشان لگا لیں گے اب ہمیں اپنے پیز میں اب ہمیں اس طرح سے اپنا پیز رکھنا ہے بیچ سینٹر میں سب جگہ سے اس کو صحیح طریقے سے ملا لیں گے تو ہم یہاں پر اس طرح سے اپنے اس لمبائی کو نہ پلیں گے اپنے یہاں بگل سے یہاں پر سارے آٹھ انچ ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پر لگا دیں گے ایک آلپن اس پرکار اور اس والی سیٹ کو بھی ہم نہ پلیں گے کہ اس کی لمبائی بھی برابر ہونا چاہیے اس کی لمبائی برابر ہے یہاں پر بھی ہم اپنی ایک آلپن لگا دیں گے اب آلپن ہم نے لگا کے اس پیس کو اپنی جگہ روک لیا ہے اب ہم اس کو یہاں سے سلائی لگا کے اس کو جمع لیں گے تو دوستو ہم اولٹی سیٹ سے اپنا ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کر لیں گے جو ہم نے پہلے ایک کٹنگ کے ٹیم میں ایکسٹرا کپڑا کٹنگ کیا تھا تو دوستو یہاں پر آگے ہمارا ڈیزین ہو چکا ہے کمپلیٹ ہم نے اس میں لگا رکھے ہم نے کچھ بٹن تو دوستو آپ کو ہمارا ڈیزین کیسا لگا پلیز ہمیں کمینڈز کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو اس کو سیکھنے میں ذرا سی کوئی پریشان نہیں ہو دوستو پھر بھی ہمیں کمینڈز کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں اور آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں جسے کل کو کوئی بھی ویڈیو ہم اپنے چینل پر کریں اپلوڈ تو سب سے پہلے مل سکے آپ کو تو دوستو آپ لائک ضرور کریں کیوں ہماری میند کا فل آپ کا لائک کرنا ہی ہوتا ہے تو دوستو ہمارا ایک چینل اور ہے روپ فشن پلیس پلیز اس کو بھی سبسکرائب کریں اس پر بھی میں اچھے اچھی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کا لنک ہم نے اپنے چینل کے نیچے دے رکھا ہے تو دوستو ملتے ہیں ہم آپ سے کل ایک نئے ڈیزین کے سنگ تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو